السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین محترم پیش قدمت ہے علامہ احسان علی زہیر کی تکریر پیش کش عمر عرشہ سیالکوٹ حسوسی تعاون شیخ تارک محمود حافظ آباد آئیے سماعت فرمائیں احسان علی زہیر قلام زل له ومن يذلع قلام عادي له نشهد ان لا اله الا اللہ ونشهد ان محمد نبه ورسوله اما بعد فان خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرع العلور مهدساتها وكل مهدسة بدع وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر لوگ عجیب باتیں کرتے ہیں میں نے بہت دفعہ یہ بات کری ہے کہ جلسے اور کارفرنسوں کے کچھ آداب ہوتے ہیں اور ان آداب میں سے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ یا آدمی مجلس میں اگر بیٹھنے کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتا بیمار ہے کوئی پریشانی لاحق ہے یا ویسے زبان جو ہے وہ چلنے سے نہیں رکھ سکتی تو بے پر ہے کہ آدمی مجلس میں نہ آئے اور اگر تشریف لائے تو پھر دو نیتیں لے کر آنا چاہیے ایک یہ کہ حق کی بات اللہ سننے کی اور اس کو ماننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسرا یہ ارادہ آدمی لے کر آئے کہ اس مجلس میں شمولیت سے اللہ راضی ہوگا اور عامال میں نیکیاں لکھی جائیں گی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد اگرانی ہے آپ فرمایہ کرتے تھے کہ جب خطیب خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے جمعہ کے دن تو اگر کوئی شخص شخص تلکہ بھی توڑتا ہے تو اس کے بھی عامال دایا ہو جاتے ہیں کیا مطلب تھا مطلب یہ تھا کہ پھر اس سے یہ بات نمائع ہوتی ہے کہ آدمی کا مجلس میں محفظ میں درس میں واض میں نصیحت میں مسجد میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے دین کی بات سنی جائے بلکہ یہ ہے کہ چنہوں تھوڑا سا وقت گزار کے چلے آئے اور اس سے ایک بہت بنیادی چیز جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی کنکری سے کھیلتا ہے تب بھی اس کے عامال اور اس کا ثواب جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہلکی سی حرکت بھی کہنے والے اور سنانے والے کے دل اور دماغ پر بڑی اثر انداز ہوتی ہے اور میں نے یہ بات بہت بہت دکھے اپنے خطبات میں اپنی تقاریر میں اور اپنے جلسوں میں کہی ہے کہ تقریر بنیادی طور پر خطیب نہیں کرتا بلکہ تقریر سامعین کرواتے ہیں کیا مطلب ہے مانا یہ ہے کہ اگر سامعین ذوق شوق کا اور طلب جستجو کا اظہار کریں تو کہنے والے کی طبیعت کھلٹی ہے اور جی چاہتا ہے کہ آدمی پوری توجہ اور انہماد کے ساتھ بات کو سمجھانے کی کوشش کرے اور اگر خطیب یہ محسوس کرے کہ سننے والے تو پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں وہ بھی سوچتا ہے کہ مجھے اپنے پھپڑے خراب کرنے کی ضرورت کیا ہے اگر یہ نہیں سنتے تو میرا آواز کے شربت بنفسہ تو ہے نہیں کہ جس میں آدمی برف ڈالے اور دھول کے سامین کو پلا دے ایسی بات نہیں ہوتی تو بہرحال میرا گزارش کرنے کا یہ مدعہ خامخواہ دو چار نیت اس بات میں سرکھ ہو گئے ہیں کہ آدمی کو کوئی کسی قسم کی حرکت نہ کرنا چاہیے اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی حرکت کر دیتی تو اس کو روکنا بھی نہیں چاہیے کہ روکنے سے بھی خرابی پیدا ہوتی یہ اتنے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے آداب سکھ لائے ہیں تو بہرحال آج کا موضوع بڑا اہمیت کا حامل ہے آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق اتا کرمائے اور آپ کو سننے کی اور ہم سب کو اسے اختیار کرنے اپنانے کی توفیق اتا کرمائے اس موضوع کی اہمیت اس لحاظ سے بہت بڑھ جاتی ہے کہ خلافت راجدہ کی بات ہے اور اس کی اہمیت اس وجہ سے بہت زیادہ ہے اور تھی اور خاص طور پر ان ایام میں کہ یہ ایام جو ابھی ہم بتا رہے گزار رہے ہیں ان ایام میں چند لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی آر لے کر جو کہ اسی مال محرم کی دست تاریخ کو واقع ہوئی تھی اپنی زبانوں کو اس قدر بے لگام کیا کہ انہیں اس بات کی کھلی چھٹی دے دی گئی کہ وہ چاہیں تو ان اکابرین امت اور افلاف ملت کے خلاف حرزہ سرائی کریں کہ جن کا اگر وجود نہ ہوتا تو نہ جانیں آج ہم لوگ مسلمان بھی ہوتے کہ نہ ہوتے اور جن لوگ نے اپنی جوانیوں کی قوتوں اور طاقتوں اور اپنی زندگی بھر کی کوششوں اور کاوشوں اور اپنے عمر بھر کے احساسے کو اللہ کی راہ میں اس لیے لکھایا کہ اللہ کا دین بارہ ور ہو جائے اور کائنات میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا شہرہ پھیل جائے ان کے خلاف مفتگو کی جاتی ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے لیے بہانہ بنایا جاتا ہے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ما کی شہادت کو اور حیرانگی کی بات یہ ہے تاجب کی بات یہ ہے کہ نام لیا جاتا ہے حسین کی شہادت کا نام لیا جاتا ہے حسین کی شہادت کا اور مجلسوں میں ذکر ان لوگوں کا کیا جاتا ہے جو نہ کو صرف یہ کہ شہادت حسین میں ان کا کوئی کردار نہیں انہوں نے کسی قسم کا کوئی اس بارے میں اپنے آمال اور افعال اور اقوال سے حصہ نہیں لیا بلکہ ان لوگوں کے خلاف متبو کی جاتی ہے جو اس واقعے کے رونما ہونے سے نصف صدی پہلے اس کائناہ سے رخصت ہو چکے حیرانگی کی بات ہے کہ اگر شہادت حسین کا تذکرہ کرتے ہوئے ان لوگوں کے خلاف یا ان لوگوں کے مطالب گتبو کی جاتی جن کا کسی نہ کسی طریقے سے اس واقعے میں ہاتھ ہے تو بات سمجھ میں آ سکتی کہ بھائی چند لوگوں کا یہ نکتہ نگاہ ہے کہ پلاں اور پلاں شخ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں کسی نہ کسی طور سے حصہ لیا لیکن تاجب بالا تاجب اور حیرت در حیرت اور افسوس در افسوس کہ ان کا نام تو نہیں لیا جاتا نام ان کا لیا جاتا ہے جو برسوں پہلے حضرت حتین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعے سے برسوں پہلے اس دنیا ہی سے رخصت ہو چکے تھے اس دنیا میں بھی موجود نہیں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ چالیس برس پہلے اس واقعے کے چالیس برس پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے حضرت حدی کے اکبر رضی اللہ تعالی اٹھالیس برس انچاس برس پہلے اس واقعے سے رخصت ہو چکے تھے حضرت عثمان ذن رہن رضی اللہ تعالی انہو اس کربلا کے واقعے سے تیس سال پہلے اپنے رب کے پاس جا چکے تھے سلح زبیر عبد الرحمان ابن عوض ابو عبیدہ ابن جرہ ساد ابن ابی وقع خالد ابن ولی حتی کہ امیر معاویہ رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ بھی جب یہ واقعہ رونما ہوا ہے اس کائنات میں موجود نہیں کوئی بھلا معنی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بندگان خدا بیان تو کربلا کا واقعہ کرتے ہو اس میں ذکر ابو بکر عمر اور عثمان کا کہاتے آگیا اس واقعے میں اور اس واقعے کے تذکرے میں اچھرا مباشرہ کی بات کہاتے آگئی ہے اس واقعے کے بیان میں نبی محترم رسول معظم سرور عالم دن دن بھر کی مصروف ہمارا عجب حال ہے رات تو تقریریں نہیں چھوڑتی اور صبح توقع جلسے کے لیے تاریخیں لینے والے نہیں چھوڑتے اور اگر کسی کو کہا دیو آرام کر رہے تو مراد ہو جتا کہتا دیو جب آتے آرام کر رہے ہوتے ان کا مطلب یہ ہے کہ شاید ہم لوگ مشینی انسان جس کو ریموٹ کہتے ہیں وہ ہیں ہمارے اندر گوست توش کی کوئی چیز نہیں کہ بجن دباؤ اور وہ چل کرے بجن بند کرے تو بند ہو جائے تو بار اور خقاوت کے باوجود میں یہ چاہتا ہوں کہ اس علاقے میں اس موضوع پر شاید بڑی مدد ہوئی ہے اس موضوع پر دکتگو نہیں ہوئی آپ کے مولانا نے کی ہوگی لیکن اگر اللہ تو میرا جی چاہتا ہے کہ آج مسئلہ یہ سمجھا کے جاؤں اس لیے کہ یہ بیس ریڈیو پر بھی ٹی وی پر بھی اخبارات میں بھی اور کہا جاتا ہے کہ اگر ایک جھوٹ کو دس مرتبہ آدمی دھوڑائے تو جھوٹ بولنے والے کو بھی یقین ہو جاتا ہے شاید میں سچی بول رہا ہوں اتنی مرتبہ جھوٹ دھوڑا جائے تو جو خود جھوٹ کو تراشتا ہے خود جھوٹ کو گھرتا ہو اسے بھی کبھی کبھی صبح ہو جاتا کہ کہ میں سچی تو نہیں بول رہا باقیہ یہی ہے ہر روز جھوٹ 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 اور جھوٹ اتنا دور آتے ہیں اتنا اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ نہ سننے والے چوکتے کی بات پہ چھوڑو کوئی عقل کی بات ہی بتلا دو کہ عقلی طور پر بھی یہ بات ممکن ہے کہ نہیں کوئی آدمی اس بات کو سوچنے سمجھنے سوکنے دھوکنے پوچھنے کے لیے تیار دینا ہر روز کسے ابھی مجھے کو خدا نے توفیق نہیں دی ریڈیو سننے کی اس لیے کہ ریڈیو سننے کا وقت نہیں ملتا ہم کہا سنے اور ایک دن ایک جلسے میں جا رہا تھا تو وہ راستے میں انہی دنوں کی بات ہے اس میں درائیور میں اور جلسہ والے آئے تھے ان کا ساتھی تھا اپنی گاڑی لے کے آئے تو ہم نے ریڈیو آئے میدان میں کلوار اٹھائی ادھر یزید کا لشکر ادھر کلوار اٹھائی کشتوں کو کشتے لگ گئے ادھر کلوار اٹھائی لاشوں کا امبار لگ گیا جدر دیکھتے ہیں لاشے ہی لاشے اتنی زیادہ لاشے کے لاشوں کا پہاڑ بن گیا پہاڑ اتنی لاشی میں پریشان مولوی صاحب نے جتنا زور لگا کے بات بیان کیا ایسا ملوم ہوتا ہے کہ دو چار لاکھ آدمی حضرت حسین نے مار دی ہیں تاریخ میں تو یہ بات ملوم ہوتی ہے کہ حضرت حسین کے بستر ساتھی شہید ہوئے اور مخالفوں پہ کوئی بارہ چودہ آدمی مار گئے یہ اکیلے حضرت حسین نے ایک دو تین لاکھ آدمی مار دی ہیں لاشے زہار چلی گئی تھی کوئی بندہ پوچھنے والا نہیں کوئی اکل من اور پھر ایک ذاکر تقریر کر رہا تھا معصوم جا رہا ہے کاملے کا شہزادہ جا رہا ہے اور دیکھو یہ ہو رہا تو میں بڑا حیران ہوا میں نے کہا اس کی بات سنکھیں اور آپ بھی ذرا اپنے دماغ کو زور گان کے دیکھ لیے کہ آپ کبھی یہی تصور ہوگا کہ جب ان سے آدمی یہ بات سنتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پندرہ سولہ سال کا نوجوان ہے بلکل معصوم سا جس نے زندگی میں کبھی تلوار بھی نہیں اٹھائی یہ بچارہ لڑنے کے لیے جا رہا ہے اور وہاں بڑے بڑے بندوں نے اس کو گھر لیا اور شیئر کر دیا ہے اتنا پتہ نہیں ہے بیان کرنے والے کو کہ اپنی کتابوں کی روایت کے معبطاب حضرت حسین کی عمر اس وقت ان سچ سال سپیڑ بال اور بچے بیویاں اور جوانی تو بڑی بات ہے سوپ سہار سے آگے چانیس مرت کی زندگی کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ عمر کی انتہا اور کمالیت کے دن ہوتے ہیں اور جو ان ساتھ خال کا آدمی ہو اس کے لیے کو اس طرح کے لگ بولتے ہوئے بھی آدمی کو یہاں آنی چاہیے کہ کیا لوگ دن بول رہے بلکل ایسا معلوم ہوتا ہے جترہ ایک منہ منہ سا بچہ جو ہے اس کو لوگوں نے دھیر گھار کے بلائی تو خدا کا خوف کرو ان سٹھ ساتھ حضرت حسین کی عمر ہے ان سٹھ برس ان سٹھ ساتھ برس کا ایک بوڑا انسان ظاہری بات ہے کہ اب جو بندہ لرنے کے لیے جاتا ہے دو ہی کام ہوں گے یا لرے گا مارے گا یا نہیں مارے گا تو شہیر ہو جائے اس کا نتیجہ تو یہی ہی ہی لرنے کے دو ہی نتیجہ نکلتے ہیں یا آدمی دشمنوں کو خدم کرتا بلکل اس طرح جس طرح کے دیر دو سال کا بچہ ہو پانی پنانے کے لیے لوگ آتے ہیں اور کئی پانی پوچھنے نہیں دیتا کوئی بات ہے عقل کی بات کہو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس طرح کے قصے قصے ان کی اور پھر کہتے شہزادہ گلگو گلگو کی بات زمان کی اندر عسرہ کی شہنشاہی کی بو بری ہوئی ہے اور جب رسول کے بیٹے کا نام لیتے ہیں تو اس کے لیے بھی وہی لقب استعمال کرتے ہیں کہ جو ان جابروں کے تھے جن کی جابریت اور تہاریت اور سرعونیت کو مکانے کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا تھا صل اللہ علیہ اللہ کیسہ کیا ہے تو آؤ آج حقیقی بات یہ ہے کہ لوگوں کو واقعہ کربلا کی حقیقت کا بھی علم نہیں ہے اور سنیوں کا بھی معلوم نہیں بیرہ غرق سنیوں کا بھی ہو گیا ہے اس لیے کہ سنی بھی وہی قصر کہانیا بیان کرتے جس کا جال اور تانہ اور بانہ بنا ہوا ہے اچھے خاص مولوی اچھے خائص وائز اچھے خاص خطیب شہادت حسین کا تذکرہ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کے شیعہ باکر اپنی مجلسوں میں کرتے ہیں حق بات کہتے ہوئے زبانوں میں نرکھڑا اور دماغوں میں ہتکچا ہت اس میں نہ کسی کی روح نہ رعایت نہ کسی کے لیے مضاہلت نہ مناقب کہا پسنا بنات عمر وارز المستقین اے میرے محبوب تیرا کام یہ ہے کہ جو حق ہو اس کو کھول کھول کر بیان کر یہ نہ بیت کے لوگوں کی پہشانیوں پہ مسکرہ جاتی ہے کہ سلوٹ بڑھتی ہے قرآن نے ہم کو یہ نہیں بتایا کہ تم بھی کسی اور کہانیاں بیان کرنا شروع کر گئے اچھے اچھے لوگ کس ساگو بن گئے ہیں حقیقی بات یہ ہے کہ دست محرم کو جو واقع عرون اما ہوا ہے اس کا آغاز سن سات ہجری کو ذل ہجہ کے ابتدائی ایام میں ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی کو پتا چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کی وفات ہو گئی ہے وہ امیر معاویہ جس کی بیعت خود حسین نے کہہ رکھی تھی سنا ذرا بات آج انشاء اللہ مسئلہ سمجھا کے جاؤں دا وہ معاویہ جس کی بیعت خود حسین نے کی ہوئی تھی حسین نے بھی کی تھی جس کی بایعت تُس کے بھاڑے بھائی حضرت حسین نے بھی کی ہوئی تھی وہ معاویہ فوت ہوئے اور ذاکر بایعت اور ہمارے انپر مولوی بھی حضرت معاویہ کا نام لیتے ہوئے ہی کچھاتے ہیں ان پر دسلام دیتے ہیں ان سے جا کے پوچھو کہ جاؤ ہم تو ثابت کر رہے ہیں صدیق و فاروق و عثمان کی خلافت کو لیکن اگر تم ہم سے پوچھتے ہو تو ہم کو یہ بتلاو کہ مسئلہ صرف صدیق فاروق و عثمان کا نہیں بلکہ تمہارے دو معصوم اماموں میں تو حضرت معاویہ کی امامت کو بھی مانا ہوا ہے حضرت معاویہ کی خلافت کو بھی تسلیم کیا ہوا ہے اور اگر معاویہ کی خلافت غلط تھی تو سن چالیس ہجری سے لے کر سن ساٹھ ہجری تست بیس سال کے طویل عرصے میں حسین نے معاویہ کی خلافت کو چیلنج حسین نے رضی اللہ تعالی عنہ قبول کیے رکھا ایک لفظ جبان سن اور حوالہ حوالہ سنیوں کی کتاب کا نہیں حوالہ شیعہ کتاب رجال کچی کا کربلا کے اندر شیعہ نے کتاب چھکوائی ہے تیسری سری ہجری آج سے بارہ سو سال پہلے کا مصنف ہے اور دوسری کتاب حیات القلوب ملہ باکر مجلس ایرانی کی جو ایران کے شیعہ پر اچھکوائی اس کا حوالہ ہے دونوں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلاح کی تو شرائط تیہ ہوئی اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن کی شرائط کو تقریم کیا حضرت حسن حضرت حسن کی شرائط کو تقریم کیا جب شرائط تقریم ہوگی حضرت حسن نے علی کے بیٹے نے خلافت سے دست بردار ہو کر اس مسجد کے اندر جس مسجد کو ان کے بابا حضرت علی نے بنوایا تھا اس مسجد کے اندر اپنے باب حضرت علی کا ممبر رکھ بایا اور اوپر حضرت امیر معامیہ کو بٹھایا خود نیچے بیکھے معامیہ کو اوپر بٹھایا کہا کائنات کے لوگ سنو آج رسول کا نوافہ علی کا بیتہ خلافت دست بردار ہو کر اپنا خلیم آمیر معامیہ کو مان رہا ہے یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جاؤ یہ تمہاری دونوں کتابوں کا حوالہ خود اکیلے نہیں آئے حسین کو ساتھ لے کے آئے حسین کو ساتھ لے کے آئے اپنی فوجوں کا کمانڈر قیس ابن صعب ابن عبامہ وہ بھی ساتھ ہے کہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مباہ مباہ حسین اٹھو میں نے معاویہ کی امامت کو مانا ہے تم بھی معاویہ کے ہاتھ سے بیعت کر اس کو اپنا امام مانو حضرت حسین اٹھے حسن کے بعد حضرت امیر معاویہ کی بیعت پھر اپنے کمانڈر انشیف کو حکم دیا اٹھو معاویہ کی بیعت کرو یہ فوجی آدمی تھا اور فوجیوں کا دماغ جرہ کھوڑا تھا بولو وہ چاہی اندہ اندہ بستر چوک کئی سٹو پہ اندہ سمجھ دیا اپنے آپ جان نی تیار نہیں دے کہا اور آج اسمبلی کے اندر اسلام کا نام لے پر وہ دل پیش کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر اسلام کے خلاف بھی بات کرے تو اس کو دنیا کی کسی عضالت میں چیلنج نہیں کیا جاتے تھا یہ اسلام ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا لایا ہوا اسلام کیا تھا لو جس کا اظہار صدیق اکبر نے کیا تھا اظہ کم تو وست کم تو پاہی نونی ویزا وجہ تو سکب مونی لوگا قرآن و سنت کے مطابق بات کروں تو میری مدد کرنا قرآن و سنت کے اخلاف حج جاؤ تو مجھ کو پکر کر میرے سر تو سیلا کر یہ صدیق کہتا ہے اور ضیال حق صدیق اکبر سے بڑا ہو گیا ہے مات اللہ اور وہ مولوی غیر اختیاری جو اس کے باوجود اس بل کو تسلیم کرنے اور اس پر دست گھ کرنے کے لئے سی جاؤ کہا ہے کہ اس بل کو کسی شریع عدالت میں بھی چیلنج نہیں سر لو ساری کائنا تمہارے دل کو مان لے خدا کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کو ماننے والے آل حدیث اس بل کو نہیں مانیں گے اور قرآن و سنت کے خلاف کسی آوات کو گوارہ نہیں کریں گے انشاء اللہ تو بات میں کہنا تھا کہا اٹھو بیٹ کرو فوجی آدمی تھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا اب کیا کروں حضرت حسین کی طرف دیکھتا تیری کتاب کا حوالہ میں کہا کرتا ہوں انہی کی محفل سوارتا ہوں شراغ میرا ہے رات ان کی انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی جاؤ اگر کوئی شیعہ دوست کھڑا ہے اسے کعبے کے رب کی قسم ہے دنیا کے کسی ذاکر سے پوچھے اگر کوئی ماں کا لان اس حوالے کو حلط ثابت کرے لاہور میں بیٹھ کر کہتا ہوں اپنی اس مسجد میں بیٹھ کہ کہتا ہوں مو منگ آئے نام دوں گا اور اگر حوالہ پچھا یا اپنی کتاب کو آگ لگا دے یا اپنے باطل حسیدے کو آگ لگا دے ایک بات سمجھ یا اپنا عقیدہ چھوڑ دے یا اپنی کتابوں کو چھوڑ دے تیری کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ قیس ابن صاد ابن عباد نے حسین کی طرف دیکھا کیا کروں معاویہ کھڑا ہے سامنے جس کے خلاف زنگے لگتا رہا ہوں آج اس کے ہاتھ پہ کیسے بیٹ کروں حسین کی طرف دیکھا حسین نے قلق کے جواب یا تیری کتاب کا حوالہ بند فبا یہ فائنہ امام ادھا کہ میری طرف کیا دیکھ رہے ہو اور جس کے ہاتھ پہ حسن و حتین نے بیٹ کی وہ پوری کائنات کا امام ہے دنیا کا کائی شک اس کی امامت کو مانے بغیر رہ سکتا چھو نیو امامت اور جس کو تیرے دو معصوم اماموں نے امام مانا ہے تو اس کا انکار کرنے کی جرت کیسے کرتا ہے ان اخلاف کیسے بات کرتا ہے یا سیدھی طرح بات کہ کہ تجھ کو اس بات کا علم ہے جس کو تیرے اماموں کا علم نہیں تھا اور تیرے حق پر ہے اور تیرے امام حق پر نہیں تھے مہاد اللہ پھر وہ عقیدہ اسمت کا باقی رہتا عقیدہ امامت کے لئے یہ ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جس سے کوئی غلطی ہو سکتی اور اسے ان دو ہیں ایک بھی امام نہیں کتنے امام ایک حسن اور دوسرا دونوں نے بیعت کی تو بات یہ کہہ رہا تھا سن ساتھ ہجری میں اور باتیں بتلاوں تو پھر سلو آئے تعلق آلم یہ تھا آج باتیں کرتے ہیں مروان کی عبد الملک کی اور حضرت امیر محاویہ کی یا اپنی کتابوں کو کھا کے دیکھو بیس ساتھ حضرت محاویہ رضی اللہ تعالی انہوں نے حکومت کی ہے کتنے سال بیس برس بلا شرکت غیر حکمران اور خلیفت المسلمین اور امیر المومن رہے ہیں حسین بھی ان کی ریایہ اور حسن بھی ان کی ریایہ بس بس ریایہ جا اپنی کتابوں کو اٹھا کے دے تیرا مرزا باس کنی منتح المقال میں ملعبا کر مجلسی جلاع لیون میں لکھتا ہے کہ جب ساتھ نماز امیر معاویہ کے مقرر تردہ گورنر مدینہ مروان کے پیچھے پڑھتے رہے حسن بھی حسین بھی نماز کس کے پیچھے پڑھتے رہے امیر معاویہ کے کائن کردہ گورنر مدینہ مروان کے پیچھے آج باتیں کرتے ہیں مروان ایسا اور امیر معاویہ ایسا اگر امیر معاویہ ایسا ہوتے تو ایک دفعہ تیرے کہنے سے کوئی مسلمان بنتا کون کافر کون مسلمان میرا عفیدہ یہ ہے جس کے ہاتھ پہ حسن حسین بیعت کرے وہ کبھی کافر ہو سکتا میرا تو تیرے اماموں کے بارے میں یہ حسین ہے اور تیرے اپنے اماموں کے بارے میں حسین کیا ہے کہ امام اور معصوم ہوتے ہوئے جنہوں نے کافروں کی بیعت کر لی کچھ خدا کہا ہف کرو اب ہی بتلاوں گا سن نقاط تو بات یہ ہو رہی تھی سن سات حجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتخال ہوا چالیس برس چالیس ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے خلاقت سے دست بروا دیو اور بیس سال حضرت معاویہ نے بلا شرطت غیر حکومت کی کسی نے ان کی خلاقت اور امامت کے خلاف کبھی زمان شکوہ کو حرکت نہیں ساتھ میں انتخال ہوں گیا حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید کو ان کی جگہ خلیفہ بنایا اب یہاں رکھ کے یہ بات نہیں سمجھ یار کہتے ہے یہ بڑا ظلم ہوا ہے کیا ظلم ہوا ہے کہتے ہیں باپ کے بعد بیٹے کو خلافت مل گئی ہم نے کہا خوش سے مسئلہ چھل لینا آج اللہ کے قضل و قرم سے اس طرح مسئلہ سمجھاؤں گا کہ پہلے کبھی نہ سمجھ ہوگا اور پھر قیامت تک کبھی نہیں بولے گا انشاءاللہ یہ بات خلافت باپ کے بعد کس کو مل گئی بیسک ملا وائش گلہ بھار پر کہتا ہے اسلام کی تاریخ بدل گئی کیا باپ کے بعد بیٹا حسمران ہوگیا اسلام تحضیل ہوگیا میں کہتا ہوں اگر میں اہل حدیث کا بیٹا اہل سنت کا فرزن یہ بات کہو تو شاید اس بات کا کوئی وزن ہو شاید اس بات کا کوئی وزن ہو اس لیے کہ ہمارے نزیق باپ کے بعد بیٹا خلافت کا حق دار نہیں ہوتا بات کے بعد بیٹا خلافت کا حق دار ہمارے نزیق امامت وراست کی چیز نہیں ہے اس لیے کہ کائنات کے انسان جب فاروق اعظم کے آخری لمحات میں فاروق اعظم کی بار جہم آئے اور آکے کہا فاروق اس دنیا سے جا رہے ہو اپنے باپ اپنے بیٹے عبداللہ حبن عمر کو جو سرور کائنات 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 نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والا حضور کی خیادت میں جنگ لرنے والا سرور کائنات کی زبان اقدس نے جس کی تاریخ کی ہے اس کو مومنوں کا امیر بنا دو تو عروف نے آن سکھا کے جواب دیا نہیں نہیں میں تیامت کے دن اپنے رب سے یہ نہیں سننا چاہتا کہ میرا رب جب مجھ سے پوچھے کہ عمر امت کی پاس دور کس کو دیکھ آیا تھا تو میں یہ نہیں سننا چاہتا کہ جواب میں یہ کہا جائے کہ اپنے بیٹے کو دیکھ آیا تھا نہیں نہیں میں کہنے چاہتا ہوں رہ کی بار گاہ اللہ میں اس کمیٹی کو سو پایا تھا جس کمیٹی کے ارکان کو تیرے نبی نے اپنی زبان اکدس سے جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی اپنے بیٹے کو نہیں دینا چاہتا جس نے حصول بدا کیا صلو آج اللہ کی رحمت سے یہ مسئلہ ہو جس نے کمبہ پروری خیش پروری کی جرک آتی کی یہ کہ کہ جب وقت آخر آیا مجیوثی نے آپ کی پست مدارک پہ خنجر توار کیا آپ زخمی ہو کر گھرے موت کی بہوش میں تاری ہوئی تو آپ نے اس وقت ان لوگ قبول آیا جن کو نبی کائنات نے نام لے کے جنت کی بشارت دی کل کتنے لوگ تھے دس فاروق کے زمانے میں کتنے زندہ تھے سات آج میں خود فاروق تھے سات تھے زندہ آج میں خود کل دس سے ایک شدیق اکبر فاروق عاظم عثمان زنور علی مرتضی صلحہ زبیر عبد الرحمن ابن اور حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ اور حضرت شعید ابن آج رضی رضی اللہ تعالی عنہ عجمان صدیق بھی ہو 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 چکے تھے اور حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی سوت ہو چکے باقی کتنے آج باقی کتنے آج ان میں سے آج میں خود حضرت پیرو کے آج باقی کتنے سات بنایا سات کے ساتھ اور شعید کے لئے حکم دیا کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیقا منتخب کر لے منتخب کتنے چھوڑے شعید باقی کتنے تھے سات کل کتنے تھے سات خلافت کتنے لوگوں میں محدود کی چھے میں سات میں کو کیوں نکالا جانتے ہیں شے کو مقرر دیا اسمان کو علی کو کتنے دو طلحہ اور زبیر شعر عبد الرحمن اور صادر نے ابھی باقی چھے کو مقرر کیا سات کی باقی اور میں قیامت کے دن چاہتا ہوں کوئی یہ نہ کہے مسلمانوں کے اقتدار کے لئے جو کمیتی بنائی تھی اس میں اپنے رشتہ دار کو بھی رکھ دیا تھا اتنا اتنا احساب اتنا احساب کہ اپنے رشتہ دار کو نبی کی زبان اکدس جنب کی بشارت پانے کے باوجود خلافت کمیتی میں رکھنا گوارہ ان کو کہتے ہیں خلافت اپنے کمیتی کمیتی یہ ہمارے نزید تو قابل اعتراض ہو تو ہو تمہیں کیا بیتی ہے کہ باپ کے باپ بیتا اور ان کا یہ باپ کہنے کا کیا حق ہے جن کے مذہب کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ باپ کے بیتا بیتے کے باپ پوٹا پوٹے اس کے باپ بیتا اور جن کی امامت کل کی نسل میں ہے ان کا معاویہ پہ اعتراض کا حق کہاں سے مل گیا ہے جن کے مذہب کی بنیاد وراثت پر ہے وہ اعتراض کیوں کچھے ان کو کیا حق ہے اعتراض کرے کا اور مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا جن کے مذہب کی بنیاد ہی نسل پرستی پر ہے جن کے مذہب کی بنیاد ہی وراثت پہ ہے وہ امیر معاویہ پر اور اگر امیر معاویہ کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو خلاف دے کر کسی غلطی کا اعتقاب کیا تھا تو میں تم سے یہ پوچھتا ہوں ہم سے نہ پوچھو تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ حضرت علی کے بعد پھر ان کے بیٹے حضرت حسن کو کیسے خلیفہ بنایا گیا اگر یہ بات بھلطی تو اس کا انتخاب معاویہ سے بیس پرس پہلے حضرت علی نے کیا رضی اللہ تعالی امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو سن خات میں اپنا ولی اہد نام زد کیا اور حضرت حسن کو حضرت علی نے سن اب بولو سن چالیس نے بیس سال پہلے تھا قابل اعتراض تو یہ عجیب بات ہے کہ تسی شاہر نے شاہر اسی لیے کہا این گناہ ہے اس کے در شاہر تمہاری بستی میں ہو تو وہ سواب اور ہماری بستی میں ہوں تو گناہ میں یا ایک لکھو ہمارے لیے بھی وہی دمانہ اور اپنے لیے بھی وہی دمانہ ہم کرتے ہیں اعتراض اس لیے کہ ہمارے نزدیک باپ کے بعد بیٹا خلافت اور امامت کا وارث ہو تکتا تم کا کیا حق ہے بہرحال یہ بات سمجھنے کے بعد پھر سنو کہ سن ساتھ میں امیر معاویہ کا انتقال ہوا سن ساتھ کے آخر میں یزید کو حکمران بنایا گیا اور اب کیا ہوا جب یزید کی بہر کے لیے کار شہروں کے گورنروں کو مرافلہ آیا تو مدینہ کے گورنر کو بھی آیا اس نے شہر کے جو سر برابر دالوں تھے ان کو یزید کی خلافت کے لیے بلایا ان میں حضرت حسین بھی تھے حضرت صدیق اکبر کے بیٹے حضرت عبدالرحمن بھی تھے اور حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے اور بعض روایات کے مطابق میں حضرت زبیر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی تھے لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ وہ پہلے ہی مدینہ سے رخصت ہو گئے چنانچہ ان سے کہا گیا کہ یزید کی بیٹ کرو حضرت حسین نے اجازت چاہی گورنر کو کہا کہ دیکھو ابھی ابھی ہمیں امیر معاویہ کی وفاق کی خبر ہوئی یزید کے حکمران بننے کی تلاہ ہوئی ہے ابھی ہم کو غور و فکر کی اجازت دو ہم سوش سمجھ کے صبح تک مولد چاہی اس نے صبح تک مولد دی حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے راج کی تاریخی سے پیدا اُجھا کر مدینہ سے کوچھ کر لی آج مکہ مکرمہ پہنچے اس زمانے میں اُنکہ کے لوگ سفر کرتے حضرت حسین کے مکہ مکرمہ میں پہنچنے کی خبر کو حضرت علی نے مدینہ منورہ سے دار الخلاقہ منتقل کر کے اس شہر کو دار الخلاقہ بنایا تھا پہلے دار الحکومت کون سے شہر تھا مدینہ النبی حضرت علی نے مدینہ النبی سے خلاقہ منتقل کیا اور کوبہ کو دار الحکومت قرار دیا اب اس شہر کے بھامجاب تھے ظاہری بات ہے کہ جو کیپٹل ہوتا ہے دار حکومت ہوتا ہے اس کی آمیت بہا کے لوگوں میں خودحالی آتی ہے چنانچہ قربہ کے لوگ حضرت علی کے بہت حامی اور اس بات میں مشہور تھے کہ یہ حضرت علی کی سیاسی پارٹی کا لگہ میں نے جان بول کر سیاسی پارٹی کا لفظ استعمال کیا ہے اس لیے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کے اندر کوئی مذہبی اختلاف موجود نہیں یہ اختلاف جو آج موجود ہے جس کو خبر اور اسلام کا اختلاف بنا دیا گیا ہے اس کا وجود حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے زمانے میں موجود اس زمانے میں جو سیاسی پارٹی ایک پارٹی حضرت علی معاویہ کی حامی اور دوسری پارٹی حضرت علی کی حامی دونوں کے اختلاف اور سیاسی سے مسجد اختلاف ان کے اندر موجود سنا کے کہا جاتا ہے جادو وہ جو سر کر کے بولے یہ بات میں نہیں کہتا تیری سب سے مقدس کتاب نحض بلاغ کے اندر موجود ہے کہ جب حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالی انہو اپنے لسکر کو لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہو کے لسکر کے مقابلے کے لئے لکھ لے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کے فوجیوں میں سے چند لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کے فوجیوں کو گانی برے لبست حضرت علی نے سرہ جا اٹھا کے ایک مہجل بلاغہ کے اندر لکھا ہے تیری کتاب حضرت علی نے گانی سری فرمائے اللہ تکون سببابی گانی میرے سے رکھ جاؤ کوئی آدمی معاویہ کے ساتھیوں کو گانی لگے لوگ حیران لے تلواریں نکلی نیزے کھانوں پہ چڑے ہوئے کھانوں پہ چڑے ہوئے ہم نے برے لفظوں سے یاد کیا اور علی نے چوک تھی علی نے بنا رکھ جاؤ کوئی گانی نہ دے سلو علی کیا کہتے ہیں یہ تمہارے امام معصوم اول ہیں اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں فرمایا اللہ نستذیب بہم بے ایمان ملا یستذیبون نا بے ایمان اور میرے ساپی سلو ہمارے درمیان اور معامیہ کے درمیان کوئی مذہبی اختلاف نہیں بلکہ میں علی یہ کہتا ہوں کہ میں معامیہ سے اتنا ہی ایمان میں برابر ہوں جس میں کہ عام مسلمان میرے ایمان اور معاویہ کے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے ہم سب برابر رہیں لَا برابر پیدا پیدا ہوا ہے وہ جناب عثمان کی شہادت کے بارے میں ہم نے شہادت عثمان میں کوئی حصہ نہیں لیا ان کو غلط تہمی ہے کہ ہم نے قاتلوں کو پناہ دے رکھی ہے اس غلط تہمی کی وجہ سے ہم لرنے کے لئے آئے وگرنہ ہمارے نصیب کپر ایمان کا فوری اختلا موجود یہ حضرت علی کہ رہا ہے ایک گروپ کے لیڈر حضرت علی تھے ایک گروپ کے لیڈر حضرت مہت دونوں میں کپر ایمان اور یہی وجہ ہے کہ جب جنگہ ستین ہوئی حضرت علی رضی اللہ انہوں کے ساخیوں کی لاشوں پہ کچھا دیا اور حضرت معاویہ کی لاشوں کو بھی کچھا دیا ان کے ساخیوں کی لوگوں نے کہا معاویہ کے ساخیوں کی لاشوں کو اٹھاؤ اور گھروں میں ٹھیک دو اپنے ساخیوں کی لاشوں کو اٹھاؤ اس کا جنادہ پڑے ان کو کفناؤ ان کو دفناؤ علی نے جواب دیا تیری کتاب کا حوالہ مہدل بلاغا فرمایا نئی دونوں ایمان میں برابر ہیں دونوں لاکھوں کو رکھا جائے غلط میں ہمی کی بنیاب پر اختلاف ہوا علی ان دونوں کا ہی کتا جمادہ جنادہ پر ہر ایک آن کوئی اختلاف نہیں بہرحال خیاسی طور پر اختلاف آپ نے اتنی وسیر غلید حائل کر دی کہ آپس میں ملنا دشوار ہو گیا لیکن کپرو اسلام کا فتوہ دونوں جانبوں میں سے کسی نے دوسرے پر نہیں جبا حضرت معاویہ کی مفاق کے بعد یزید کے دور حکومت کا جب آغاز ہوا حضرت حسین چھپ کر مدینہ طیبہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف آئے کپا کے لوگوں کو علم ہوا وہی کپا کے لوگ جو حضرت علی کے پارٹی کے لوگ تھے انہوں نے جناب حسین کی خدمت میں خط لکھے حسین تم نے بہت اچھا کیا یزید کی بیعت نہیں کی آؤ ہم تیرے باپ کی پارٹی کے لوگ تجھ کو بلاتے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس آجاؤ ہم تجھ کو اپنا حکمران مان لیتے ہیں خط پہ خط آنے لگے ہر ایک خط ایک دن اتنے خط آئے لیں کہ سیاہ موررخ مفید نے لکھا ہے کہ حضرت عطین کی بوری بھر گئی اتنے خط آئے لیں ہر روز کہ آجائیے ہمارے پاس آجائیے ہم آپ کو اپنا حکمران مان لیتے لیے تیار ہیں آخر ایک ہار اٹھارہ ہزار کے قریب خط آئے حضرت عطین حضرت عطین نے سوچا کہ یہ لوگ اتنا مجبور کر رہے ہیں چلنا چاہیے ساسیوں نے مشورہ دیا کہ خود نہ چلیے پہلے کسی کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجئے کہ حالات تو دیکھیں حالات کیا ہیں حضرت حسین نے اپنے تایا کے بیٹھے حضرت عطین جو حضرت علی کے بھرے بھائی تھے دس سال بڑے تھے ان کے صاحبزاد مسلم ابن عقین کو کوکا ملے گا کہ جاؤ جا کے حالات کا پتا کرو حالات کیا ہیں بات لمبی ہو جائے گی مسلم ابن عقین بھی نوزوان آدمی تھا کوپا کے لوگوں کے جذبات دیکھے ان کے بہلاوے میں آگے حسین کو غب لکھاؤ حسین انتظار لکھاؤ فصل پت کے تیار ہو چکی ہے کاتنے والے کا انتظار ہے جنبی سے آجاؤ آپ ذرا جو بات بتلانا چاہتا ہوں وہ سن لو جب حضرت عطین نے قوط کا اعلان کیا مکہ مکرمہ پہ اس دن زلہجہ کی آٹھوی تاریخ زلہجہ کی کسی تاریخ کی آٹھوی تاریخ اور کوئی حاجی یہاں موجود ہوگا اس کو پتہ ہے آٹھوی زلہج کو کیا ہوتا ہے آٹھوی زلہج کو یہ ہوتا ہے کہ مکہ میں جو حاجی گئے ہوتے ہیں وہ حاج کا احرام بانتے ہیں اور منہ کی طرف احرام بانتے ہیں حاج کے دن کا پہلا دن کونسا ہوتا ہے آٹھوی زلہج آٹھوی زلہج کو جب لوگ احرام بانتے منہ کی طرف جا رہے تھے حضرت حسین نے اپنے قابلے کو لیا اور کوپا کی طرف روح کیا لوگوں نے پوچھا حسین لوگ حاج کے لیے جا رہے ہیں تم کہا جا رہے ہیں فرمایا مجھ کو میرے باپ کے سیعہ نے بنایا ہے میں کوپا میں جا رہا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضرت حسین کے چچا کے حضرت علی کے چچا کے بیٹھے ان کو پتا چلا حضرت عبداللہ ابن عباس ان کو تین مقام حاصل ہیں ایک یہ کہ حسین کے چچا دوسرا یہ کہ یہ وہ شخصیت اگرامی ہے جن کا نام لے کہ نبی نے ان کے لیے دعا کی ہے اللہم معلمہ القرآن وفقے اللہ عبداللہ ابن عباس کو بھی ان کی سمجھ عدا فرماؤ تیسرا یہ حضرت علی کی فوجوں کے کمانڈرنگ چیپ رہے ہیں تین حیثیتیں عبداللہ ابن عباس کو پتا چلا باغے ہوئے آئے حسین کی اونٹنی کی مہار کھان لی فرمایا حسین کہاں جا رہے ہو کہاں خوبے کے شیعوں نے بلایا ہے فرمایا جن شیعوں نے تیرے باپ سے وفا نہیں کی تجھ سے وفا کیسے کریں گے نہ جاؤ حسین جانا ہے تو کسی اور جگہ جاؤ اب حسین دن اور بین آدمی ان سے پھال کے پختہ عمر کے انسان گرم و سرد چشیدہ عبداللہ ابن عباس کو کہتے ہیں چشا میرے راستے سے ہج جاؤ میں نے جو پیسلہ کر لیا ہے اس سے پلٹنے کے لئے تیار نہیں حضرت ابن عباس نے کہا حسین اگر مجھے معلوم ہو کہ میں تیرے ہوت کے راستے میں لیت جاؤں گا تو تو رک جائے گا تو میں لیتنے کے لئے تیار ہوں مت جاؤ حسین نے کہا چشا اب آگے اٹھے ہوئے قدم پیچھے نہیں ہج سکتے عبداللہ ابن عباس نے تاریخی الفات ہے فرمائے آگر تو نہیں رکھتا تو میری پسین گوئی پھلنے میں تیری داری کے بالوں کو خون میں رنگا ہوا دیکھ رہا ہوں جنہوں نے تیرے بڑے بھائی اور تیرے باپ سے وفا نہیں کی وہ تجھ سب ہی وفا نہیں کریں حسین اس کے باوجود چلنے کے لئے اب ادھر ماجرہ دیکھئے کہ مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بتیس ہزار سے زیادہ لوگوں نے موت کی بیعت کی یزید کو پتہ چلا کوپے کے سوبے کے حالات خراب ہیں اس نے پہلے گورنر کو تبدیل کر کے عبیداللہ ابن زیاد کو گورنر بھائی کے بھیجا صرف اٹھارہ آدمی اس کے ساتھ بھیجے کتنے آدمی؟ عبداللہ ابن عبیداللہ ابن زیاد این اس زمانے میں جبکہ کوپا کی ہر گلی ہر بازہ اور ہر گھر میں حسین کے نعرے لگ رہے تھے ان جنوں میں صرف اچھارا سپاہیوں کے ساتھ عبیداللہ ابن زیاد نے کھوکے میں تضم رکھا اس زمانے میں عربوں کا دستور یہ تھا کہ پرانے پنجابیوں کی طرح صبر کرتے ہوئے اپنے شہرے پہ چھاچھا بانتے رکھتے جس طرح ہمارے دیہاتوں میں دیہاتی لوگ صبر کرتے ہوئے اپنی پگڑی کا پلو اپنے موں کو باندے تھے اسی طرح عربوں کا دستور تھا کہ شہرے پہ دردوں گمار نہ پڑے عبیداللہ ابن زیاد اپنے شہرے پہ چھاچھا باندے کوپے کے بازاروں میں داخل ہوا لوگوں کو حسین کا انتظار تھا انہوں نے سمجھا حسین آ گیا ہے کارا کوپا نکل کے باہر آ گیا جہاں سے گزرتے لوگ کہتے ہیں السلام علیکہ یقن رسول اللہ رسول کے بیٹے تجھ کو سلام ہو انہوں نے سمجھا حسین آیا ہے جب تک عبیداللہ ابن زیاد اپنے گورنر ہوس میں پہنچے بتیس ہزار کے قریب کوپی جمع ہو چکے تھے حضرت مسلم ابن عقیل کو پتا چلا وہ بھی بھاگے ہویا ہے کہ حسین آ بھی ان کو تو پتا نہیں کون آیا ہے گورنر ہوس کے پاس جا کر مسلم ابن عقیل پاس ان کے ساتھی پاس عبیداللہ ابن زیاد نے اپنے شہرے سے اپنے کھپڑے کا پلو ہٹایا لوگوں نے دیکھا کہ حسین کی جگہ عبیداللہ ابن زیاد آ گیا ہے اب عبیداللہ ابن زیاد نے گھور کے دیکھا بتیس ہزار شیعوں کو سرہ وٹھارا سپاہی ساتھ اور پلٹ کے کہنے لگا جس کو اپنی جان عزیز ہو ابھی پلٹ جائے وگر نہ کبریا کی کبریاہی کی قسم میں تمہاری بیویوں کو بیوہ اور تمہارے بچوں کو یقیم کر دوں گا پلٹ جاؤ اب ذرا سوچنے کی بات ہے اتھارا سپاہی اور وہ زمانہ نہیں تھا کہ پلس والوں کے پاس جیپیں بندوکیں اور سٹین گھنے اور آسو گیس کے آلاف اور لوگ بچارے میں ہٹے بلکہ وہ زمانہ وہ تھا کہ پلس والوں کے پاس بھی کلواریں اور عام لوگوں کے پاس بھی دونوں کے پاس کلواریں لیکن کوپے والوں کہان پنجاب کی اس بستی کا سفہ جس بستی میں ایک چور ایک بھانگ رہے کے آگیا پوری بستی والوں کو آگے لگا لیا آگے آگے بستی والے پورے بھانگ رہے پیچھے اکیلہ چور بھانگ رہا صبح کا لوگوں نے پوچھا اور تمہاری مت ماری گئی ہے تمہیں کیا ہو گیا کیانگ رہے کیا کریں ہم سارا گاؤں اکیلے اور چور اور لاکھی دو جنے تھے یہ کوپے کے لوگوں کہا اٹھارہ سباہی بستی سزار جوان اٹھارہ کو دیکھ کے لوگوں نے کھٹکنا شروع کیا حضرت مسلم ابن اقیل نے پیچھے مڑ کے دیکھا دیکھا کہ بستی سزار میں صرف بستی سزار باقی رہے ہیں کہا پکر لو اس گورنر پر اس کی بوٹیاں اڑا دو پکر لو عبادللہ ابن زیاد نے کہا مسلم ابن اقیل کو اندر جواب نہیں بیٹے نے کھٹ پٹ کی آواز کنی پوچھا اممہ کان ہے بڑیاں کھٹی ہے کوئی بھی کوئی نہیں اس نے با مجھے آواز آئی ہے اس نے با مجھے آواز آئی ہے بڑیاں چھپاتی ہے دیکھا انکار کرتا آگر دروازہ کھولا دیکھا سامنے مسلم بن عقید بیٹھا بڑیاں کی آنکھوں میں آس کھٹا لیا کہہ گئے آزار لو کل تک اس کے نام کے نہرے لگاتے ہیں اس کے ہاتھ سے بیعت کرتے تھے آج اس کو مارنے کے لئے دورتے ہو خدا کا خوف کرو یہ رسول کے نواسے کا نمائن کا اور رسول کے بھائی کا بھیجا کوئی ظلم نہ چھپا اس نے جلدی سے آنے بھر کے ہاتھ کو بھٹا دیا انہیں کہاں میں کوئی جانوروں کے پہن چوننے والا ہوں یہ کوئی انسان ہے میں تو بڑا فرما بردار خادم خدم کیسا ہاتھ کیوں میں پاؤں کیوں میں کہہ گا ہمارے تو بھانگ جاگ اٹھے ہمارے گھر میں مرائن آگئی ہمارے گھر میں دیوکہ آگئی ماں بچاری بھوکہ کھا جائے اس نے کہاں ہاں کسی کو بتانی کہہ گا ماں ایسی بات کیا کرتی ہو تھوڑی دیر گجری کہ بیٹے ساتھ وضو کرنے لگئے اس نے کہاں کیا بات ہے ابھی تو پجر کی ازار بھی نہیں کہاں لگا ماں شکرانے کے طور پر صحجر پرنے لگا ہوں آج رسول کے نواسے کا ہر کارہ ہمارے نگا ہے ماں بڑی خوشی آج صحجر پرنے لگا ہے کہتا ہے ماں جی کہتا ہے مسجد میں جا کے پھروں نفل اس مسجد میں جس مسجد کو اس کے چچا علی نے بنوایا ہے ماں نے دروازہ کھڑا بجو کر کے سیدھا گورنمنٹ راوز پہنچا عبیداللہ ابن زیاد کو کہنے گا آؤ میں تمہارا شکار اپنے گھر میں پھنکا کیایا ان کی حالت یہ حضرت مسلم ابن عقیل شہید ہوئے کافلہ حسین مکہ سے رکھ ستوچکا ہو چند منزل کافلہ پہ کیا حسین کو خبر ہوئی مسلم ابن عقیل اس طرح بے یاروں مددگار بے کسی اور بے بسی کی موت مارے دے ہیں پلٹ نے کا ارادہ کیا کیا کئی ماں کا لال دکھاؤ تو صحیح جو اس کا انکار کرے حسین نے پلٹنے کا ارادہ کیا مسلم ابن عقیل کے بھائی بیٹھ کے کہہ دے حسین ہمارا بھائی مراہ ہے ہم پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں حسین نے دیکھا یہ پلٹنے پر آمادہ نہیں فرمایا اگر تم پلٹنے پر تیار نہیں تو میں بھی نہیں پلٹتا چلا کافلہ پلٹنے میں اب جتنی تلوارے ہیں وہ عبید اللہ حبن زیاد کے ساتھ ہیں لوگ وہی لوگ جو کل تک حسین حسین کا نعرہ بلند کرے کہ آر یزید یزید کا نعرہ بلند کرے اور ابھی کئی منگل دور کربلا میں نہیں پہنچے باستاری کی صبح دکھ بجے کہ ادھر تھے عبید اللہ حبن زیاد اپنا لکھ کر لے کیا پہنچا حسین نے نظر اٹھائی دیکھا لشکر میں کوئی بھی شامی نہیں تارے کنپسن ہو کہا کیوں آیا ہو کہا حسین پچھے لگنے کے لیے آیا تھے حسین نے بہری بھائی ہی ختم کی اٹھائی ایک ایک کا نام لیا تم نے تمہارا خلا سردار موجود ہے اس نے کہا موجود ہے کرمائے یہ تمہیں نے خط لکھ کے مجھ کو بلایا تھا کہا بلایا تھا کہا غلطی ہو گئی تھی کہا اگر غلطی ہو گئی تھی تو اب کم از کم گھر میں بیٹھے رہتے مجھے میرے خلاف لگنے کے لیے پدا کے ایک ایک کا نام لیا پھر بات پڑی کہا اپنے سردار کو بلاو اس طرف سے کمانے راگے بلاو کیا بات ہے کہا میری تین سرطے ہیں مجھ کو واپس پلک جانے دو مجھ کو واپس ہے سنا بات کہا مجھ کو واپس ہے میں مکہ واپس چلا جاتا ہوں مجھ کو چھوڑ دوں کہا یہ ممکن نہیں ہے کہا پھر مجھے بادر پہ بھی نہیں تو کافروں کے خلاف لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں گا میں کسی حکومت کسی خلافت کے تارلد نہیں کرتا بادر پہ چھوڑے جاتا ہوں کہا یہ بھی منظور نہیں ہے تیسری بار کہا مجھ کو یزید کے پاس لے چلو جو وہ میرے ساتھ فیصلہ کرے گا مجھے منظور ہو گا اس نے کہا ہم کو یہ بھی منظور اور سمجھ میں آ رہی ہے چلے تین مطالبے کوپیوں نے تینوں مسترد کر دیئے اور اسی لیے ہم حسین کی شہادت کو شہادت سمجھتے ہیں کیوں اس لیے کہ حسین لرنے کے لیے تیار اب بولو اونسی بول کر چھوڑے حسین لرنے کے لیے تیار مالکہ تک پشتوں کے پشتے لگا دیئے اس مسجد کی چھت سے بھی اوچھی لاچے لگے لاچے نہیں کہا کروے پرستے اُزا کے لے گے آئے کہاں سے دے کہاں کوئی خدا کا خوش کرو حسین کی شہادت اس لیے شہادت کہ حسین لرنے کے لیے تیار حسین کو مجمور کیا گیا حسین نے تین منصفہ نشرات دی انقاف کی شرد ماں پس پلٹ جاتا ہوں بارڈر کے چلے جاتا ہوں یا یزید کے پاس لے تلو اس سے دب تبو ہوگی جو فیصلہ ہوگا مجھے وہ تو شاہ شاہ پرست کہتے ہیں نا کہ بادشاہ سے زیادہ بادشاہ پرست بیڑا ورک کرتے ہیں بادشاہ سے زیادہ بادشاہ زیاء اللہ کتنے دیان نہیں دیتا ہے جتنے چمچیں دیان دیتے ہیں کہتے ہیں اسلام کا پاوہ چور جائے گا زیاء اللہ چلا گیا تو ہم نے کہا زیاء اللہ اپنا ہو گیا منجی کا پھیرو ہو گیا یہ اگر نہیں رہے گا تو پاوہ چیز جائے گا خدا کا خوف کرو اس کے آنے جانے سے کیا ہوتا ہے دو راپے بھی رہتے ہیں جاتے بھی رہتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ پیران امی پرانند مریدان امی پرانند کہ پیر تو بچارہ بیٹھنے چاہتا ہے مرید بہتر نہیں گئے تھے اور اور کچھا رہے ہیں امیر المومنین علیہ السلام اب جناب حال یہ ہے کہ وہ باقشاہ پر سیادا انہیں کہا نہیں ہم تو بیٹھ کر کے جانے دیں گے لڑائی ہوئی گیارہ بجے سے قریب جنگ ہوئی دیر بجے سے قریب جنگ ختم ہو گئی اور یہ بھی اتنی ہوئی کہ اربعہ کا رواج یہ تھا ایک ایک کرچے پہلے لڑتے ایک ایک کرچے کارِ حسین کے ساتھی شہید ہوئے باقی ایک بچار مردوں میں سے جس کا نام کیا تھا جیمن عادری اب ذرا یہاں رکھے ایک مسئلہ سوئے باقر کربلا کے شہیدوں کا نام لیتا ہے سنتے ہو چاہے نہیں کہتا ہے قناہ شہید ہوا قناہ شہید ہوا قناہ ہوئے کون کہتا ہے عون شہید ہوئے محمد شہید ہوئے عرفہ ابنِ عوصدہ شہید ہوئے ہرتمینی مارا گیا پھلا اور میں نے پوچھا اور تم بھی یاد کر لے مسئلہ تم بھی کبھی پوچھ لے زاکر کو میں نے کہا کاروں کے بیٹوں کے نام لیتے ہو حسین کے باپ کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے میں سمجھا ہوں آئیے ہیں اور دیتروں کے بیٹوں کا نام لیتے ہو کہ جو برے تیار کے بیٹے مارے گئے عقیر کے بیٹے مارے گئے عبداللہ حبنِ جعور کے بیٹے مارے گئے آخ جاکہ بیٹا مارا گیا اور یہ کیوں نہیں بسلاتے کہا نہیں کبھی کوئی بیٹا شہید ہوا ہے کہ نہیں کیوں نہیں بسلاتے کیوں نہیں بسلاتے ساری دنیا میں ایک کتاب دعویٰ پھلو ساری دنیا میں ایک کتاب ساری دنیا میں ایک کتاب بھی ایسی نہیں جس میں کربلا کا واقعہ بیار ہوا ہو اور اس میں علی کے بیٹوں کا نام درد نہ ہو دنیا میں ایک کتاب بھی ایسی نہیں جس میں کربلا کا واقعہ لکھا گیا ہو اور علی کے بیٹوں کا نام نا لکھا گیا مالی ہائے کا نام لیتا ہے علی کے بیٹوں کا نام نہیں لیتا کیوں نہیں لیتا اس لیے نہیں لیتا کہ کربلا کے باقے کی کتابوں میں دکھا ہے حسین کے کتاب لڑتے ہوئے حسین کی حمایت کرتے ہوئے حسین کے جھنڈے کے لیے تلوار چلاتے ہوئے سب سے پہلے جو شہید ہوا وہ علی کا بیٹا ابو بکر تھا پہلے جو شہید ہوا وہ علی کا بیٹا عمر تھا پہلے جو شہید ہوا وہ علی کا بیٹا عثمان تھا نام اس لیے نہیں لیتے کہ اگر ابو بکر و عمر و عثمان کے نام آئیں گے سننے والے کہیں گے ان سے تو دشمنی تھی علی نے ان کے نام پہ اپنے بیٹوں کے نام کیوں رکھے اس لیے کہ دشمنوں کے بیٹوں کے نام پہ کوئی بندہ اپنے بیٹوں کے نام رکھتا کہ کس کے نام پہ نام رکھتے ہیں اب بلو کس کے نام پہ دوستوں کے بیٹوں کے نام پہ پوچھے گا روطہ ہوا ہوت میں آ جائے گا یہ ابو بکر کہاں سے آگیا ہے یہ عمر یہ عثمان پھر سب کا نام دوتے ہو حسن کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں دیتے ہیں کربلا سے جو شہید ہوئے انہیں حسن کا بیٹا عبی بکر تھا حسن کا بیٹا عمر تھا حسن کا بیٹا اپنان تھا سب کے نام دیتے ہو اتھر اکبر یہ تم نے نام رکھے جا کسی پرانی موتبر کتاب میں افغر اکبر کا نام دکھاؤ جاندے ہیں نام جو رکھے شبانہ کے لئے کہ حسین کا جو پہلا بیٹا شہید ہوا حسین کا اپنا بیٹا اس کا نام ابو بکر تھا حسین کا جو دوتا بیٹا شہید ہوا اس کا نام عمر تھا حسین کا تیسرا بیٹا شہید ہوا اس کا نام عثمان تھا اگر یہ تقرار ہوگی ابو بکر ابن علی ابو بکر ابن حسن ابو بکر ابن حسین عمر ابن علی عمر ابن عثمان عمر ابن حسن عمر ابن حسین عثمان ابن علی عثمان ابن حسن عثمان ابن حسین لوگ پوچھیں گے کہ اتنے نام کہاں سے آجو شہید ہوئے تک باقی ایک بچا جس کا نام کیا تھا عالی جس کا نام کیا تھا عالی زین العابدین رحمت اللہ بیمار تھے انہی کو بیمار سربلا کہا جاتا ہے اول پر محمل میں کجامے پہ ان کو لادا گیا چلے اب ذرا سنو بھاب کو کوبہ کے بازاروں سے گزرے کتاب تیری تاریخ جاکوبی شیعہ کی عالی زین العابدین کوبہ کے بازاروں سے گزرے دیکھا لوگ رو رہے ہیں عورتیں بھی رو رہی ہیں عامت بھی رو رہے ہیں اپنے سر پہ اٹھایا بہت نے آسرا دیا کہا بہن یہ کیون لوگ ہیں کہا یہ تیرے باپ کے شیعہ کوبے کے شیعہ ہے کہا بہن یہ کس کو روتے ہیں بہن نے جواب نہیں دیا بہن نے جواب دیا زین العابدین یہ تیرے باپ دولتے ہیں تاریخی علبات اور شیعہ کناب کے کہا من قتلہ ہوئے دن اگر کوبی میرے باپ کا ماتن کرتے ہیں تو منہ یہ تو مطلعہ میرے باپ کا قاتل کون ہے خود قتل کیا خود رہے ہیں خود مارا خود چہیل کیا خود مارا من قتلہ ہوئے دن اگر یہ میرے باپ کے قاتل نہیں تو میرے باپ کے قاتل کہاں سے آئے تھے انہوں نے دیکھا کہ ان پر وہ سحمت لگی جو قیامت تک ان کی دھوئی جا سکتی خود بلایا خود مروایا خود بلایا خود مروایا انہوں نے سوچا آپ کیا کیا جائے اس سحمت کو دھول کیسے کیا جائے کہہ دے ہم نے نہیں مروایا کہہ دے ہم نے کس نے مروایا کہہ دے ابو بکر نے ہم نے نہیں مروایا کس نے مروایا ہے ابو بکر نے رضی اللہ تعالی ہم نے نہیں مروایا عمر نے مروایا ہے رضی اللہ تعالی ہم نے نہیں مروایا عثمان نے مروایا ہے رضی اللہ تعالی پوچھنے وہاں نے پوچھا اہم گروہ کربلا کے واقعے سے پچاس چالیس تیس برس پہلے یہ لوگ پر رکھتے ہو سکے انہوں نے کہتے مروایا کوئی سمجھ آ رہی ہے بات یار نہیں سمجھ آ رہی ہے تو جان سے جو ہے آ رہی ہے کتنی دیتا چاہی ہے کیوں بھئی سننا چاہتے ہیں بات کے نہیں ہے پچھلے ستے میں نے میرا خیال ہے اللہ 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 کہا انہوں نے نہیں مروایا انہوں نے مروایا اس نے کہا کیسے عقل کی بات کرو یہ تو باتے سے تیس چالیس پچاس برس پہلے جاتے کہہ رہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہاتھ ہی نہیں کہا ہم نے کہا ان کا آت کہتے کہہ گے نہ یہ اس کے باپ سے خلافت چھینتے نہ یزید اس سے چھینتا نہ یہ اس کے باپ سے خلافت چھینتے نہ یزید اس سے چھینتا وہی میں کبھی کبھی کھا کرتا ہوں کسی شاید نے کہا تھا مدد کو باغ میں جانے نہ بھی جو کہ نہ حق خون پروانے کا ہوگا کہ پروانہ جو شما پہ جلتا ہے یہ پروانے کا شما کا خطور نہیں کس کا ہے شید کی مکھی کا شید کی مکھی کا چاہتا ہے نے کہا بھر امانت کہہ رہا ہے شید کی مکھی باغ میں گئی وہاں پھول لگے اس نے ان کا رس چوچا اس رس چوچ کے شید کا چھاتا بنایا وہاں شید سجایا شید کے چھاتے سے موم بنا موم سے مومتی بنی مومتی جلی اور اوپر پروانہ آیا اس لیے پھول مومتی کا نہیں شید کی مکھی کا ہے یہ بات ہوں نہیں کہہ دے ناخلافت ابو بکر عمر عثمان نزوان اللہ علیہ اجمعین علی سے چھینتے اور نہ ہی یزید بزین سے چھینتا اور نہ ہی یہ واقعہ تربلا ہوتا اس لیے ملوم ہوتا ہے تو پورا ان کا ہے ہم نے کہا اگر صدیق و فاروق نے علی کی خلافت چھینی تھی ٹھیک ہے نا اور یہی سنتے رہے ہو نا بس دن یہی ہے نا بات مگر میں صدیق و فاروق کا تفسرہ کے ہوں مسئلہ تو خلافت اور مسئلہ ویسے حل نہیں ہو سکا تو عزاموں میں کہہ دے علی و علی اللہ وفی و رسول اللہ خلیفہ کو ہوں بلا قصر کسی نے کہا کہ تیرے شریک کا چہرہ سرخ ہے کہہ رہا تو یہ بات نہیں میں سپر بار مار کے سرخ ہوں گا بننے تکا یہ عزام سے بنا رہا ہے مولی کمیتا ہے میری عزام دینے سے علی و خلیفہ بن جائے گا علی و علی اللہ وفی و رسول اللہ خلیفہ تو ہوں یعنی رسول کا بلا قصر خلیفہ کون ہے تکیری عزام سے تو نہیں بن جانگی تکیری عزام سے کیا پہتا ہے کہتے ہیں انہوں نے چھینی ہم نے کہا نقل کی بات بعد میں کریں گے عقل کی بات پہلے سنو اگر انہوں نے چھینی تھی جس طرح یزید نے چھینی تو حسین نے یزید کے خلاف غروج کیا تو باپ نے عبو بکر کے خلاف کیوں نہیں کیا اگر نہیں سکتا ہوں نہیں آئی آئے بھی تو تبدو میں کانگا آ رہی ہے نہیں آئی اس لیے نہیں آئی کہ تمہارے بکار جب حسین کی خلافت چھینی گئی تو بھوئے تھے ساتھ سال کے بھوڑے تھے اور کوئی خیبر بھی پہلے ستہ نہیں کیا تھا کسی بدر میں جوہر بھی نہیں دکھائے تھے کسی مرحب کو قتل بھی نہیں کیا تھا ذل پکار بھی ان کے پاس موجود نہیں تھی اور قلعہ خیبر کا دو سو مندروازہ بھی اپنے ہاتھ سے نہیں اکھانا تھا نہیں نا کیا تھا یہ پچھلی بڑھا پے کے باوجود خلافت چھننے پر خبر اور خاموشی اختیار نہیں کی اور تمہارے بکار جب حالی تحتیری گئی تو اس وقت وہ تیس سال کا جوانے رانا تھا تیس سال کا جوانے ہمیں بڑھا خروج کرتے ہیں تو جوانے کیوں نہیں کیا تو نہیں سمجھائی کس دن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاق ہوئی ہے نبی کا انتقال ہوا ہے نبی ہوت ہوئے ہیں آج اے لیجیس مولوی بھی پرپو گندے سمرو اور کہتے ہیں وثال ہوا ہے کیا وثال ہوا ہے یہ کہاں کا لفظ ہے کونسے قرآن میں کونسی رسول کی حدیث میں شہروا مدعالت پسندیوں کو لوگوں کی پہشانیوں کو مت دیکھو رب سے قرآن کو دیکھو انکا میتن و انہم میتن تو بھی میرے نبی مرنے والا یہ بھی لوگ بھی مولوی دھرتے مثال ہو گیا ہے اگر اتنا ہی دھرتے ہو تو ان کی طرح جرت سے تو جو یہ کہتے ہیں نبی جب پہت ہوئے نہیں وہ تو پہت چاہتی نہیں کہتے ہیں نبی کو جب دفنانے کے لیے لے 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 تو نبی آنکھیں کھول کے باتے کر رہا تھا یہ مولا نے لکھا اور ایک نے یہاں تک لکھا ماظ اللہ سممہ ماظ اللہ کہ نبی اسی طرح اپنی قبر میں زندہ ہے جس طرح دنیا میں زندہ تار یہی نہیں بس کہ نبی پر اس کی احسے پیش کی جاتی ہے ماظ اللہ ماظ اللہ ماظ اللہ تیرا دماغ کہاں پر پہنچا ہے تیرے دماغ پر جنس سوار ہے اور ہم نے اپنی کتاب میں حوالہ دیا بیائے اس بات کے کہ جرد کر کے تردید کرتے چلے گے کتاب ضبط کر لو کبھی حق بھی ضبط ہوا ہے اور مردہ پرست وزیر کا لگے ضبط ہو گئی ہم نے کہاں تیری ضبطی کو ہم مانتے ہی نہیں انشاءاللہ ایک دن آئے گا تیری وزارت بھی ضبط اور تو بھی ضبط ہو جائے گا حق کبھی ضبط ہو سکتا کر کے دیکھ لو ہم نے کبھی اللہ کی رحمت سے کسی غیر خدا سے جھرنا نہیں سیکھا ہے ان کو تو دعائی غیر اللہ کی اپی ہے کتاب بن کروانے کے لئے بھی غیر اللہ کی دعائی غیر اللہ کی دعائی تو میں یہ کہہ رہا تھا نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی وفاق کے بعد وقت حضرت علی کی عمر کتنی تھی تیس برس اور تیس برس کا آدمی جوانے رانہ ہوتا تھا تیس برس کا آدمی جوانے برپور جوانی تیس سال پتی اگر سات سال کا بلہ اپنے حق کے کھننے پر خروج کرتا ہے تو تیس سال کے جوان نے کیوں نہیں کیا اور تیس سال کا جوان وہ ہے کتے گیا تھا مولی عبدالنفور ملسہ بہتے نہیں ہے نا ان کے ایک یار نے لکھا تھا جنگ اخبار میں کہاں گے حضرت علی لڑتے لڑتے خیبر کے مدان میں ان کی ذرا ان کی ڈال ٹوٹ گئی یاد ہے مولیہ پہ نہیں کہاں گے ڈال ٹوٹ گئی ڈال جانتے ہو ایک پلوار ہوتی ہے اور ایک پلوار سے بچاؤ کے لیے لوہے کا ایک پواسہ بنا ہوتا ہے گوزہ تھا پلوار اس سے مہترے حسینے میں وہ آگے کردے پہلے ایک پاکے پلوار اس کو لگے کہتے ہیں لگتے لگتے ڈال ٹوٹ گئی اچھا جی پھر کہاں گے اب بچاؤ کے لیے کوئی چیز نہیں تھی پھر کہاں گے سامنے خیبر کا دروازہ ساکھے لے گا اور دروازہ کتنا وزنی تاکھاں گے چالیس آدمی مل کے اسے کھولتے اور بند کرتے تھے چالیس آدمی دھکا لگا تھے سو گھر لمبا چالیس گھر چوڑا کوئی سو گھر مند ہے کیوں دو سو مند ہے جائے چالیس آدمی تلی نے دیکھا کچھ نہیں وہ دروازہ کرو بے ہاتھ ڈالا بایا ہوایا دو سے دھکا دیا دروازہ اکھڑ کے آتھ میں آگیا اس کو ڈالونا رہی ہے تلوازہ لانے گا میرا بچہ جب میں قول رہا تھا یہ واقعہ جنگ میں چھپا رہا تھا اسے بشیہ کتابوں میں سنیوں کی بھی تو مس ماری گئی ہے نا اس نے بھی لکھتی ہے بس اس میں تیسے وہ بھرین بھی نہیں تھا اس لیے یہ واقعہ لکھا میرا بیٹا کہنا کہا ابو یہ سو گھر لمبا چالیس میں چولہ تلوار کا آسے چلا رہے تھے میں نے کہا دیکھا درمیان سے کھڑکی نکال لی تھی تلوازے میں نے کہا اگر اکل کی بات کرے تو آدمی جھپ کیسے مار سکتا ہے جھپ تو سب مارتا ہے جو سارے سننے والے بے وکوف ہوں کہا اتنا بہادر ہم نے کہا تمہاری بات ماننے جو اتنا بہادر تھا دو سو من وزنی دروازہ ایک آتھ میں اتار دیتا تھا اس نے کیوں نہیں خروج کیا اگر خلافہ چھینی گئی ہوتی تو شیر خدا فاتح خیبر کارے مرحب جنگے بدر کے ہیرو مارکہِ غنین میں جہاد کرنے والے اس علی کو غروج کرنا چاہیے تھا کیوں نہیں کیا بیٹے نے اگر کیا تو باپ نے کیوں نہیں کیا اور باپ کی قوت جانا تیری کتاب تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے ان کی تفسیر بھی دیکھنا بنا تیری تفسیر صافی میں لکھا ہے علی اتنا بہادر تھا ایک دن ابو بکر نے کوئی باپ کی مزاج پہ نادوار گزری پاہ زمین پہ مارا زمین پہ زندلہ تاری ہو گیا زمین اس طرح ہلنے لگی جس طرح گھڑی جو پرانی ہوتی تھی اس کا پنڈولم گلتا ہے مدینہ کی بستی اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر حضرت ابو بکر کا لائے ہو گیا ان میں ہی چاہیے تھا چاہیے تھا کہ نہیں زمین اوپر سے نیچے حضرت ابو بکر نے در سے در سے عمر کو کہا عمر علیدہ گوڑے بھر رہا نیچے آج ساری کائنات تباہ ہو جائے آدھا منہ تار گزر گیا تاری کائنات میں کوئی مرد بھی زندہ باقی حضرت عمر نے گوڑے پکر لیے علی جان دے ہو معاف کر دے ہو حضرت علی نے دیکھا کہاں نے میری قوت کا پتہ چلا کہاں نے معافی دے دے ہو حضرت علی نے پھر پاہ مارا زمین پہ سکتہ تاری ہو گیا ازا زلزلت اللہ اس عہد کے نیچے لکھا ہوئے تفصیل صافیل جو اتنے طاقتور تھا کہ اس کے زمین پہ پاہ مارنے سے زمین پہ زلزلہ تاری آ جاتا تھا اس کا حق چین آ گیا تو اس نے خروج کیوں نہیں کیا بولو اس نے خروج کیوں نہیں کیا اگر یہی بات تھی خروج کیا بلکہ یہی نہیں آج ذرا ایک مسئلہ یاد کر لینا اپنی گروں میں باندھ لینا رب کائنات کی قسم ہے ایک مسئلہ یاد کر لو ساری کائنات کے روسیاں اکٹے ہو جائے اللہ کے قسم و کرم سے نیٹر اس کا جواب نہیں دے سکتے ان سے پوچھو اگر علی کا حق مال آ گیا تھا تو تمہاری ساری کتابوں کے اندر کافی کلینی کے اندر تحضیب الافتار کے اندر علیرشاد کے اندر اعلام الورا کے اندر کشم الہمہ کے اندر جناع الہیون کے اندر حیات القلوب کے اندر ملتہ الامان کے اندر تمہاری ساری پکا کی کتابوں میں یہ کیوں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی مرتضا رضی اللہ تعالی عنہ حبیق اکبر کی خلافت میں چیز جتک مقرر کیے گے اور آپ نے قاضی القضاق کی حسیت سے جتک قبو بکر زندر ہے قاضی القضاق کی حسیت سے ملت میں قضاق کے فرائد سر انجام دیتے رہے بتلاو اگر علی کا حق چھینہ گیا تھا تو حق جس نے چھینہ تھا اس کا حوضہ علی نے قبول کیوں کیا اس کا حوضہ علی نے قبول اب بول لو آج ہم جیسے فقیح لوگ ہم جیسے غریب لوگ نا توان کمزور لوگ سنا آج بات کبھی میں نے تقریر میں اپنی بات نہیں کہی ہے لیکن مسئلے کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں ہم جیسے کمزور لوگ اخباروں میں پڑا سی ای ڈی والے لکھ رہے ہیں ہماری جیداز قبض کی گئی جس کوٹھی میں مریفتہ ہو اس کو ضبط کیا گیا اس امارت المومنین کے دور میں اس حلیبت المسلمین کے دور میں میری جیداز ضبط کی گئی جرم کیا تھا جرم یہ تھا کہ میں اس چابرانا غارت بانا اور آمرانا حکومت کو اسلامی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں عہدوں کی پیشتش ہوئی اگر اندے رویت حلال کمیتی کے ممبر اور چیرمن بن سکتے ہیں ہم کو کون سی بات نہیں مل سکتی تھی ہم نے کہا سن لو جیناب جب تن لو تو میں یہ کہہ رہا تھا سن لو آخری حوالہ آخری حوالہ جی کھول کے سنو کان کھول کے کہتے ہیں خلافت مسئلہ خلافت کہتے ہیں جناب اگر صدیق و پارو کو عثمان نہ چھینتے تو یزید کو بھی چھیننے کی جرت ہم نے کہا ایک منٹ کے لیے مان ہی لیتے ہیں کہ صدیق و پارو کو عثمان نے چھیننے کی مان لیتے ہیں اور پھر تو علی کے چبزے میں آگئی تھی بولو آئی کے نہیں اور سن 33 اجری میں آئی کے نہیں واپس پھر حضرت علی کے حصے میں آئی اور پھر کیا ہوا جب گھر میں آگئی پھر اٹھا کے وہاویہ کو کیوں دے دیا تھا ایک بات اور دوسری ماں سن لو اگر انہوں نے خلافت چینی ہوتی تمہارے چھے شیعہ مورخوں نے لکھا ہے مسعودین مروجزام میں یاکوبین تاریخ میں عربلین کشف الغمہ میں انہوں نے لکھا کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں چار مرتبہ حضرت علی کو اپنا قیم مقام سر برابر آیا تھا حکومت کا کتنی مرتبہ چار مرتبہ خود سبر بے گئے قیم مقام صدر کس کو بناتے گئے حضرت اگر حضرت علی کی غصب ہوئی ہوتی تو پھر یہاں لکھنو کا وہاں سان ہو ایک دن قیم مقام بنا کے دیکھے درا اس دن بس دیکھے جو اگر تریب آگیا چاڑا نام اڑا دیو اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں یہ سمجھتے فاروق و صدیق نے میری خلافت چینی تو جب قائم مقام صدر بنے حکمران بنے مدینے کے سربرا بنے تو اس وقت ان کو واپس دینا چاہیے نہیں تھی لیکن کیا ہوا جانے لگے عمر قائم مقام بنا کر گھوڑے کی لگام تھا کہا عمر مچ جاؤ اگر تم پہ افتاد آگئی تو مومنوں کی امت باقی نہیں رہے گی انہ کا کل پتہ بے لرہا اے عمر تو چکی کے لیے اس کے کیر کی تا اور تسبیح دانوں کے لیے ان کے امام کی طرح ہے اگر امام موجود نہ ہو تو تسبیح دانیں موجود اگر ان کی خلافت کو درست نہ مانتے تو پھر حضرت حلی کو ان کی اتنی خیرخواہی کی ضرورت نہیں معلوم ہوتا ہے کہ علی بھی سچا حسن بھی سچا حسین بھی سچا صدیق بھی سچا فاروق بھی سچا زنورین بھی سچا رضوان اللہ علیہ مجمعن اور جھوٹے رہ گئے تو تم ہی رہ گئے اگر ان کی آپس کی محبت ایک دوسرے کا احترام نہ ہوتا ایک دوسرے سے تعلقات نہ ہوتے تو کبھی اس طرح کے واقعات دنیا کی تاریخ میں موجود نہ ہوتے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حقائق کو سمجھنے حق پر حمل کرنے اور نبی کے صحابہ کی محبت کو اپنے سینوں میں بسانے کی تحفیق عطا پرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم